اس ایکسرسائز میں ہاتھ نیچے ٹچ کریں گے اور کمر اور پھیر سیدھے رہیں گے اور اب چیسٹ کو سٹریچ کریں گے ہاتھوں کے ذریعے ہاتھ جہاں تک ہو سکے پیچھے لے جانا ہے اس ایکسرسائز میں لکھ کو کھولنا ہے اور اس کے بعد ہاتھ آگے کر کے کمر سٹریٹ رکھنا ہے پھر اندر کی طرف جاں تک ہو سکے اور اس کے بعد بیک کو سٹریچ کرنا ہے اس ایکسرسائز میں کمر کو ٹویسٹ کریں گے اور کمر سٹریٹ رکھ کے یہ ایکسرسائز کریں گے اور اوپر والے ہاتھ پہ نظر رکھیں گے اس ایکسرسائز میں شولڈر کو موو نہیں کریں گے میڈل حصے کو موو کریں گے آگے اور پیچھے کی طرف اور اب سائٹ ٹو سائٹ اور اس کے بعد سرکل رائٹ سائٹ کے طرف سے اور اس کے بعد سائٹ چینج کریں گے اور صرف میڈل حصے کو سٹریچ کریں گے اس ایکسرسائز میں لے کھول کے ہاتھ ٹچ کریں گے پیر پہ اور دوسرا ہاتھ سٹریٹ رکھیں گے نظر بھی ہاتھ پہ رکھیں اس ایکسرسائز میں بیک کو سٹریچ کریں گے جہاں تک ہو سکے اور اس کے بعد دوبارہ شولڈر کو سٹریچ کرنا ہے پھر بیک کو سٹریچ کرنا ہے ہر ایکسرسائز دس ٹائم یا پندرہ ٹائم کرنا ہے اس پوزیشن میں بیک کو سٹریچ کریں گے اوپر اور نیچے جتنا ہو سکے سٹریچ کرنا ہے اور اس کے بعد بریچ کرنا ہے بریچ کر کے ایک دو سیکنڈ تک سٹے لینا ہے بریچ کر کے ہاتھوں کو سٹریٹ رکھنا ہے اور پانچ یا چھ بار کرنا ہے شروع میں بیک سٹریچنگ کرنے کے بعد یہ بیک ہاف رول لازم کرے پانچ یا دس بار تک لیک فرنٹ سٹریچنگ اور لیک سٹریچنگ کی ویڈیو بھی بنا کر رکھئے چینل